نمشکار پرائیم ٹی ویم آپ کو سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا مہر اکترا سوبے کے سی ایم یوگی عادتنات جتنے مہلاؤں اور یواؤں کے بیچ لوگ پریے ہیں اتنے ہی بچوں کے بیچ بھی ہیں چرچت ہوتے نظر آتے ہمیشہ بچوں کے بیچ تو وہی مجھے اپنی بات سی ایم یوگی تک پہنچانی ہے اور ان سے مل کر کہنا ہے کہ میں نے میراثان پورا دوڑا پر اس کا حق نہیں دیا گیا یہ ایک بچی کے لفظ ہے تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ پورا ماملہ کیا ہے مجھے اپنی بات سی ایم یوگی تک پہنچانی ہے اور ان سے مل کر کہنا ہے کہ میں نے میراثان پورا دوڑا پر اس کا حق ہمیں نہیں دیا گیا یہ شبد ہے اس دس سال کی بچی کے جس کے ننھے قدموں نے چار سو کلومیٹر کی دوری تیہ کرتے ہوئے مخیمنتری یوگی عادتنات سے ملاقات کی وہ کہتے ہیں نا منزل انہی کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے پنکھوں سے کچھ نہیں ہوتا ہوسلوں سے اڑان ہوتی ہے یہ پنکتیاں پریاغ راج کی کاجل نشاد پر بلکل سٹیگ بیٹھتی ہیں بتا دے کہ سنگم نگری پریاغ راج کی کاجل پیدل ہی سی ایم یوگی عادتنات سے ملنے کے لیے لکھنو پہنچ گئی کاجل نشاد ایک دھاوک ہے جس کی عمر محض دس ورش ہے جس نے اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے ایک لمبا سفر تیہ کرتے ہوئے پریاغ راج سے لکھنو کی دور پوری کی کیونکہ کاجل کی یہ دور نیای کی دور ہے چھوٹی سی عمر سے ہی کاجل بڑی بڑی پرتیوگیتاؤں میں حصہ لے رہی ہے وہیں اندرہ میراغ راج میں اس کو پروچساہن نہ ملنے سے وہ آہت ہے جس کو لے کر اس نے سی ایم یوگی سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے لیے وہ پیدل ہی پریاغ راج سے لکھنو پہنچ گئی دراصل پریاغ راج میں پچھلے سال نومبر کو ہوئی اندرہ میراغ راج میں بھی کاجل نے حصہ لیا تھا قریب 42 کلومیٹر لمبی اندرہ میراغ راج میں بھی کاجل نے چار گھنٹے 22 منٹ میں اپنے نننے قدموں سے پورا کر لیا تھا جبکہ کئی بڑے بڑے دھاوک بھی اس دور کو پورا نہیں کر پائے تھے لیکن زلہ پرساشن کی اور سے اس کا راجسٹریشن ہی نہیں کیا گیا اسے کوئی کٹ پرائز اور نکت پروسکار بھی نہیں دیا گیا ادھکاریوں سے کوئی سنوائی نہ ہونے سے پریشان ہو کر کاجل نشات نے مکھے منتری سے شکایت کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ اس نے پریاغ راج سے دوڑتے ہوئے لکھناؤ جانے کا نرنے لیا اور لکھناؤ میں پہنچ کر سی ام یوگی آدھتنات سے ملاقات کی میلو کا سفر طے کر کے ماسوم کو آخرکار اس کی منزل مل ہی گئی اور سوبے کے مکھیا نے بے حدیث حجتہ کے ساتھ بچی سے ملاقات کرتے ہوئے اس کی پریشانی کو تور کیا بیوری ریپورٹ پرائیم ٹی وی جب سپنے بڑے اور حوصلے بلند ہو تو کوئی بھی منزل چھوٹی نہیں لگتی اور سبھی منکامنا پوری ہو جاتی ہے کچھ ایسا ہی ہوا اس بچی کے ساتھ جب بچی اپنی آشا کولے کے سی ام کے پاس پہنچی تو سی ام نے اس کی گوہار بھی سنی اور نیائے دلانے کا آشواسن بھی دیا فیلحال اس خاص ریپورٹ میں اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار